منارے پاکستان کے مناظر ہیں جہاں پر مریم عورنگزیب اس وقت میڈیا سے باتشریت کر رہے ہیں اے جے کے سے خیبر پختون خواہ سے کافلے جو ہیں وہ روانہ ہونے شروع ہو گئے تھے اور آج دو بجے یہاں سندھ کی جو ٹرین ہے وہ پہنچے گی اسی طرح کوئٹا کی ٹرین پہنچے گی انشاءاللہ اور خیبر پختون خواہ سے بھی کافلہ پہنچنے والا ہے پنجاب کے تمام ازلاح سے صبح خواتین کی بہت بڑی تعداد یوت کی بہت بڑی تعداد پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کی بہت بڑی تعداد منارے پاکستان کی طرف گامزن ہے اور آج پاکستان ایک نئی تاریخ لکھنے جا رہا ہے محمد نواز شریف صاحب کا پاکستان آنا پاکستان کے لیے ایک نئے عروج ایک نئی خوشحالی اور ایک نئی ترقی کی نوید لے کر آ رہا ہے انشاءاللہ کیونکہ دو ہزار سترہ میں پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی کم ترین سطح کے اوپر تھی ترقی بلند ترین سطح کے اوپر تھی جس نوجوان کے پاس ڈگری تھی اس نوجوان کے پاس روزگار تھا ملک کے اندر سی پیک تھا ملک کے اندر امن تھا لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم ہو کر چودہ ہزار میگا ووٹ بجلی سسٹم میں ڈال کر لوڈ شیڈنگ سفر کر دی گئی تھی ملکی تاریخ کے دو بڑے دہشتگردی کے خلاف آپریشن کر کے ملکی تمام سیاسی حقیقتوں کو ساتھ لے کر امن لیا گیا تھا اور آج جب وہ وطن واپس آ رہے ہیں تو بھاری دل سے واپس وطن آ رہے ہیں کیونکہ وطن آج مشکلات میں گھرا ہے پاکستان کی عوام آج مشکلات میں گھری ہے اور آج صبح جب انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی تو انہیں نے اس بات کا اظہار کیا کہ آج میں دکھی دل سے واپس آ رہا ہوں کہ آج پاکستان دو ہزار سترہ والا پاکستان نہیں ہے لیکن انہوں نے ساتھ ہی ایک بات کی کہ میں امید کی کرن پاکستان لے کر آ رہا ہوں اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آج مہدائی ہے آج بے روزگاری ہے آج دہشتگردی نے دوبارہ سر اٹھایا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ دوبارہ سے پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی عوام کی طاقت کے ساتھ پاکستان کی عوام کے منڈیٹ کے ساتھ دوبارہ سے پاکستان میں مہنگائی کی کمی ہوگی پھر سے پاکستان کے نوجوان کو ترقی ملے گی روشنی ملے گی ایک امید ملے گی اور سب سے زیادہ بڑھ کر انہوں نے آج جو بات کی کہ معاشرے کے اندر جو نفرت ہے معاشرے کے اندر جو انتشار ہے جو نا امیدی ہے اس کو بھی انشاءاللہ دوبارہ امید میں محبت میں اور اتحاد میں بدلیں گے اور یہی وہ عظم ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے پاکستان کا ہے اور یہی عروج یہی خوشحالی یہی ترقی پاکستان دوبارہ آج اکیس اکتوبر کے بعد دیکھنے جا رہا ہے اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جن کو عادت ہی صرف میمز بنانے کی ہے فیک پروپوگینڈا کرنے کی ہے فیک نیوز پھیلانے کی ہے ان کے لیے بھی آج ایک پیغام ہے پہلے صبح سے ایک فیک نیوز پھیلائی جا رہی تھی کہ محمد نواز نواز شریف صاحب میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں سب کو کہنا چاہتی ہوں ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو جھوٹ بول رہے ہیں جو پروپوگینڈا کر رہے ہیں کیونکہ آج جھوٹ کا دن نہیں آج سچائی کا دن ہے آج پاکستان کے اندر محبت اور نفرتیں مٹانے کا دن ہے محبت پھیلانے کا دن ہے اس لیے میں ان کو کہوں گی کہ آپ میمیں بنائیں آپ پروپوگینڈا کریں آپ جھوٹ بولیں ہم ملک بنانے جا رہے ہیں ہم ملک کے اندر ترقی لانے جا رہے ہیں محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم دوبارہ سے ملک میں امید لانے جا رہے ہیں آپ جھوٹ بولیں میمز بنائیں جو مرضی آپ نے کرنا ہے لیکن آپ کو مشورہ میرا ہے آج آرام کریں تھوڑا سا آرام کریں دوسری بات محمد نواز شریف صاحب واضح طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ائرپورٹ سے سیدھا جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے اور اپنی عوام سے مل کر یہاں تقریر کریں گے منارے پاکستان میں جہاں پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا اور اس کے بعد اپنے گھر انشاءاللہ وہ جلسے کے بعد تشریف لے کر جائیں گے اور میں ایک دفعہ پھر آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کے لیے بھی یہاں انتظامات ہیں یہاں خواتین کے لیے پنڈال ست چکا ہے آپ لوگ اپنے کیمروز کے ذریعے صبح سے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح صبح سے ہی لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے کیونکہ جس قسم کے نا امیدی کے بادل ہیں وہ آج آپ اگر آسمان پہ دیکھیں تو وہ بھی جھٹ رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قرم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب بھی وہ وطن واپس قدم رکھتے ہیں پاکستان کے اندر خوشحالی ترقی اور ایک امید کی خوشخبری پاکستان کے بادل ہیں ملتی دیکھرتضا ہے آپ کو پیکیدہ میٹیر میں پتاریا گیا کہ لیڈی کا پлекс ہوتا ہے آپ اپنی.... کچھ گیال کریں آپ آپ کو سأجیہ تکونے پھ maneuلے پھارے لکھارے لکھر لکھر کہے وہاں دیکھئے لکھر رکعت الیک معاوٹر پر ہو جاتا ہے پڑے پروگرام پہ جاتا ہے کچھ مصلے نہیں پڑے پڑے پارے پر رکھیار ملتری میڈی tiene اس Peterson �� Fayezhah images اس وقت میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آج نئی تاریخ لکھنے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے نئے عروج ترقی اور خوشحالی ہوگی ہمارے دور میں مہنگائی کم اور ترقی بلند سطح پر تھی جب میاں نواز شریف تھے تو نوجوانوں کے پاس روزگار تھا نوکری تھی لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی دیشتگردی کے خلاف عم قائم کیا گیا جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ جھوٹ بول 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 کے انہوں نے آج اپنا یہ حال کر لیا آج اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہیں لیکن میں آج کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا میں آج کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ آج نواز شریف کا دن ہے آج پاکستان کا دن ہے آج ملک کے اندر ترقی خوشحالی کی واپسی کا دن ہے آج ملک کے اندر کوئی منفی سوچ والے کا دن نہیں ہے آج مصبت سوچ والا ملک کی ترقی والا ملک کا میمار پاکستان کا بیٹا محمد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور آج جتنے مخالفین ہیں میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اس جشن میں جو پاکستان کی عوام مناری ہے اس میں شامل ہو جائیں میڈمی بتاہیے کہ منارے پاکستان کی سراؤنڈنگ میں اس وقت جو راستے بنک کیے گئے ہیں لوگوں کو کنڈال میں آنے میں جو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑھ رہے ہیں دیکھیں ابھی پوری جو انتظامیہ ہے ہم نے ایک واضح طور پر شباز شریف صاحب نے یہ انتظامیہ کو کہا تھا کہ منارے پاکستان کے ارد گرد جو ٹرافک کی بلوکڈ ہے اور جو لاہور کے شہریوں کو کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں اسی لیے جو راستے ہیں ہمارے تمام جلوسوں کو ان کے روٹس دیے گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کس راستے سے کس گیٹ سے پنڈال کے اندر آنا ہے تو اسی نظم و ضبط کے ساتھ ہمارے جلوس آئیں گے کیونکہ ہم پاکستان کی عوام کو آسانیہ دینے والے لوگ ہیں جماعت ہیں تو اسی طرح ہم لوگوں نے بائیفیکیشنز کیوئے ہیں سیگمنٹس بنائیوئے ہیں روٹس دیئے ہوئے ہیں اور اسی کے ذریعے پاکستان کی جتنے طول و عرض سے کافلے آ رہے ہیں وہ انہی راستوں سے پنڈال میں تشریف رہے ہیں اچھا میڈم آج جلسے گاہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کا پرچپ بھی لہر آیا گیا جہاں پاکستان کا میاں نواز شریف صاحب آج فلسطین پر بھی پولیسی بات کرنے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ پلسٹین فلسطین اور آپ نے ایک اور جھنڈہ مس کر دیا ہے جو تشمیر کا جھنڈہ ہے اس لیے یہ تو محمد نواز شریف کے دل کی جو آواز ہے وہ ہے اور ہم نے اس کا ڈسپلے کیا ہے آج یہاں اور خالی محمد نواز شریف کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی عوام یا آئی بھی ہے وہ آج فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے اس ظلم اس بربریت کے ساتھ کھڑی ہے جو وہاں ہو رہا ہے اور یہ پیغام ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کہ یہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے یہ اس کی یک جہتی ہے فلسطین کے ساتھ اچھا میڈم ایک میڈم یہ بتا دے کہ انیس سو ٹھاسی میں ایک بہت بڑا کراؤڈ دیکھا تھا ہم نے محترمہ جا واپس آئی دیکھیں انشاءاللہ آج میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گی اللہ تعالی سے ڈر کر کہوں گی کہ آج کا مجمع پاکستان کی اور اس خطے کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع ہوگا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کیوں آج پاکستانی پورے پاکستان سے یہاں پینڈال میں تشریف لا رہے ہیں کیونکہ اب اگر کسی کے پاس پاکستان کی عوام کے مشکلات کا اللہ تعالی کے بعد اللہ تعالی کے فضل سے اور اللہ تعالی کے کرم سے یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے آج وہ بچہ جو نوجوان ہے وہ جانتا ہے جو بزنس مین ہیں جو کسان ہیں جو ٹیچرز ہیں جو تمام طقوں سے جن کے تعلق ہے جو بزنس کمیونٹی ہے پاکستان کی عوام ہے کہ اگر دو ہزار سترہ میں گیارہ روپے بجلی کا یونٹ تھا تو آج نہ لائکی نہ اہلی جو پچھلے چار سال جھوٹوں کی قیادت میں ہوئی تو یہ بجلی کا حال ہوا ملک دیوالیا ہونے لگا وہ ملک جس کو نواز شریف نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کا اور جب آئی ایم ایف کا پروگرام تھا تو بجلی آٹا چینی گیس پاکستان کی عوام کی سستی تھی اس قسم کا معایدہ کیا تھا تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے آج پاکستان کی عوام ہاتھوں میں اور ذہنوں میں اور آنکھوں میں امید کی کرن لے کر نواز شریف کو خوش آمدیت کہتی ہے دیکھیں محمد نواز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ ان کی طرح کا لیڈر پاکستان میں نہیں ہے اور یہ سارے سیاسی جماعتیں جانتی ہیں ہم پیپلز پارٹی کی عزت کرتے ہم محمد نواز شریف صاحب کی جماعت سے ہیں ہم اپنے مخالفین کو گالی نہیں دیتے مسجد نبی میں پاک سر زمین کو استعمال کر کے ان کے اوپر اٹیکس نہیں کرتے ہم لوگ عزت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم تمام سیاسی جماعتوں کے موقف کی عزت کرتے ہیں لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مخالفین بھی آج صرف ایک نظر لگائے ہوئے ہیں کہ آج محمد نواز شریف صاحب کی آمد ہے پاکستان میں اور منارے پاکستان میں مریم نواز شریف صاحبہ انشاءاللہ تین بجے یہ پلان ہے اور حمزہ شباز صاحب وہ پنڈال میں آ جائیں گے ہمارے کافلے آنے شروع ہو چکے ہیں اور آج جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنے کافلوں کے ساتھ پنڈال میں بیٹھیں گے اور سارے لوگ ہواتین جو ہیں وہ اپنے پنڈال میں بیٹھیں گی لیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بڑا استقبال جو ہے محمد نواز شریف کے لیے ایک پنڈال سٹ چکا ہے اور اب صرف انتظار ہے محمد نواز شریف صاحب کا پاکستان کی عوام ہمارا ہمارا پلان یہ ہے کہ جو اسلام آباد سے روانگی ان کی ہوگی اور پھر یہاں وہ چار بجے انشاءاللہ آ جائیں گے لینڈ کریں گے اور جلسہ گاہ میں تشریف لائیں گے اور تقریر بھی ان کی اسی ٹائم کے مطابق ہوگی لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے کافلے ہمارے چل چکے ہیں صبح روانگی ہو چکی آپ لوگوں نے اپنے سپرینز پر دکھائے بھی ہیں اور جو جس قسم کا پاکستان مسلمی نون کی رانما مریہ مورنگ زیب اس وقت منارے پاکستان میں میڈیا کی نمائندگان سے گفتگو کر رہی تھی انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف کی واپسی ہے آج ہم صرف پاکستان کی بات کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے